نمسکار دوستو دوستو آج تھوڑا سا میں آپ کو عطیق کیور لے جاتا ہوں کہ بہت سارا گھٹنا کرم جو ہے کئی بار ہماری جو پرادیشک جو دوری ہیں ان کو سماپ کر دیتا ہے اور یہ جو آج کا جو پرکرن آپ کے ساتھ میں بانٹنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی بات پر اسی اسی بشے پر کیندرت ہے بطر برسوں سے ایک ٹرین پنجاب کے ریلوے سٹیشن بٹھنڈا سے چلتی آتی ہے اور اب بھی چل رہی ہے اور اس ٹرین کا نام کچھ بھی ہو کوئی ایکسپریس ہو میں نام بھی بتانے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں وہ بیکہ نیر ایکسپریس کے نام سے وہ چلتی ہے لیکن اس ٹرین کا نام یاتریوں کے لیے ایک ہی ہے کہ کینسر ٹرین اور جب بھی کوئی یاتری کوئی کینسر پیڑت سوائم یا اس کے پریوار کا آدمی اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے یا اپنے پریجنوں کے لیے جن کو تکلیفیں ہیں ان کے لیے جب بھی وہ ٹرین کی ٹکٹ لینے بھی جاتا تھا تو وہ ونڈو پہ بوکنگ ونڈو پہ کھڑکی پہ جا کر ایک ہی بات کہتا تھا کینسر والی گاڑی کے ٹکٹ دے رہا ہے اور پہلے پہلے تو لوگ ایک دو دن ہنسے دو چار دن اس کے بعد پھر لوگوں کو بتا لگا کہ یہ تو ضروری ہو گیا ہے کہ عام آدمی کے لیے پہچان اس ریل کی ایک ہیا کی کینسر ٹرین اور اس میں ہوتا بھی یہی تھا کہ کینسر کے مریض بھی ہوتے تھے اور مریضوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے جو پریجن تھے جو ان کی دیکھ بھال کرنے والے جو پریشارک ہوتے تھے وہ بھی اسی ٹرین سے سفر کرتے تھے تو مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ بھی کا نیرست آچاری تلسی کینسر ہسپیٹل میں علاج کے لیے جانے والوں کو یہ صوبیتہ ملے اور شروعاتی دور میں برسوں تک ایک پرمپرہ بھی چلتی رہی کہ وہاں بہت سارے جو انجیوز تھے اس شہر کے بہت ساری سوائم سے بھی سلسائیں اور وشیش روپ سے کچھ گردوارے احتیاطی گردوارے وہ لوگ اس ٹرین پر وشیش روپ سے لنگر سرب کرنے لنگر سیوہ دینے کے لیے آتے تھے اس بھاونہ سے کہ اس ٹرین میں دکھی وقتی یاترہ کر رہے ہیں اور گروہ کا پرشاد اگر ان کو مل جائے گا تو شاید ان کے دکھ کچھ کم ہو جائیں گے اور اسی بھاونہ کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ لوگ وہاں لنگر بھی لگاتے رہے لیکن اب جب سے کرونا کا پرکوف شروع ہوا تب سے دو باتیں ہوئی متر و ایک تو لنگر لگنے بند ہو گئے اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس ٹرین میں جانے والے یاتریوں کی سنخیہ پنجاب کی تلنا میں پنجابی یاتریوں کی سنخیہ جتی وہ زیادہ ہوتی تھی پنجاب بھریانہ کے لیکن دھیرے دھیرے وہ سنخیہ بھی بہت کم ہونے لگی اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس ٹرین میں صرف تیرہ سے پندرہ پرتشک یاتری ہی وہ ہوتے ہیں جن کا لکش بی کا نیر کے آچارے تلسی ہاؤسپیٹل میں پہنچنے کا ہوتا ہے اور یہ آپ ایک اور اندازہ اس میں یہ بھی لگا لیجئے کہ اب سنخیہ جو کم ہوئی ہے اس کا قارن کیا ہے جب اس کی جانچ کی گئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ ایک دم سے سنخیہ کیوں کم ہو گئی ایک قارن تو یہ تھا کہ بہت لمبے عرصے تک ٹرینز جوتی وہ سسپینڈڈ رہی اور اس میں کچھ لوگوں نے تو ٹیکسیوں سے یاترہ کرنا پسند کیا اور کچھ لوگوں نے یہ ہوا کہ سرکارے میں تھوڑی جاگ روک ہوئی کہ جو کینسر کا جو بشیش روپ سے جو اپچار ہے اگر آس پاس کہیں مل جائے تو زیادہ ہے کہ زیادہ دوری تک لوگوں کو نہ جانا پڑے تو وہاں کے آس پاس کے کچھ شہروں میں مٹھنڈا میں بھی اور مانسا میں اور یہ سنگرور میں کچھ ایک ایسے پرائیویٹ ہسپیتل بھی کھل گئے جن میں صرف اس کا علاج ہوتا تھا کینسر کا لوگانہ میں بھی ایک جو گھرانے کا ہسپیتال ہے جو صرف کینسر کے لیے اس کی شعبہ رہی ہے کہ کینسر کا علاج یہاں پر ہوتا ہے بہت اچھے ڈھنگ سے لیکن لوگ ان سب باتوں کے باوجود ان ہسپیتالوں میں جاتے نہیں تھے اس کارن سے کہ یہ علاج بہت مہنگا ہے نجی اسپیتال کوئی بھی ہو بہت مہنگا پڑتا ہے اس لیے یہ صوبیدہ جنگ یہی رہے گا کہ کم پیسے خرچ ہوں اور مریض نے پتہ نہیں بچنا ہے یا نہیں بچنا کہیں من میں چھپی ہوئی یہ بھی افدھار نہ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کتنے دن کاٹنے ہیں دکھ میں اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ آچاری طلسے کے نام پر جب بنا ہوں اسپیتال وہیں جائے جائے اور دوسرا کارن کرونا تھا کرونا کے کارن بھی لوگ جانے سے پرہیز کرتے تھے کہ وہاں بھی پتہ نہیں ٹرینز کب بند ہو جائیں ٹرینز کب باپسی پہ یاترہ ہو پائے نہ ہو پائے اور اس طرح بھٹکاؤ سے بہتر ہے کہ ان کو آس پاس کہیں دکھا دیا جائے اگر وہ ایک بہامنا ہے نا ہمارے یہاں گاؤں میں بشیش روپ سے کہ اگر جب تک سانسیں ہیں جب تک اوپر والا مہربان ہے تب تک چلے کی گاڑی جب نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا کریں گے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس ٹرین میں ایک آئیک اس ٹرین میں اور اس اسپتال میں ایک آئیک اتر پردیش اور ہریانہ سے جانے والے لوگوں کے سنکھیا ایک نم سے بڑھ گئی ہے وہ بڑھ گئی اس لیے بھی اس کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ اتر پردیش میں ابھی بھی ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک دھارمک سنستہ دوارہ چلایا گیا جو اسپتال ہے وہاں جانا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اتر پردیش کے جو سیمہ برتی کشیطر ہیں ان سے دلی میں بھڑکاؤ کا جنگل نہ پا جائے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسی جگہ پہ بائی ٹرین جب ریلیں چل پڑی ہیں تو ریلوں کا لاب اٹھایا جائے تو اس میں جو سنکھیا ہے ادھیکانش وہ اتر پردیش اور ہریانہ کے لوگوں کی سنکھیا جو ہے وہ اس ٹرین میں بڑھنے لگی ہے اور اب اس پوری کی پوری جو یاتری ٹرین ہے اس میں ادھیکانش لوگ اب جو کینسر کے پیڑت ہیں وہ بھی اور ان کا پریجن بھی اس میں یاترہ کر لیتے ہیں اب اس میں بھی ایک سمباد داتا نے ایک فیچر دیا دیش کے بہت پرسد دینک میں انگریزی دینک میں تو اس نے یہ بشیش روپ سے کچھ لوگوں سے ساکشات کار کیے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بشیش روپ سے کرونا کے دنوں میں جب ہمیں کسی امرجنسی کے لیے کسی بھی جگہ پر اپنے مریض کو لے جانا پڑتا تھا تو ٹیکسیوں کے خرچ کے لیے ہمیں کرزے بھی اٹھانے پڑے کسی کے پاس فیرس تھی کہ دیکھو جی میں دو لاکھ کا کرزہ اٹھا چکا ہوں غریب آدمی جس کے پاس اتنی اوقات نہیں ہیں کہ دو لاکھ خرچ کر سکیں جو اسی مدے پر ٹرین پہ چلتا تھا کہ شاید اس پہ خرچ جو ہے وہ میرا بچے گا اور مجھے روٹی پانی بھی لنگر بھی فری مل جائے گا کھانا میں ٹھیک ٹھاک مل جائے گا اور وہ صوبی دھائیں تو ختم ہو گئی تھی بیچ میں لوگ انہوں ٹیکسیوں کا سہرہ لیا اور ٹیکسی والوں کو لگا کہ یہ کرونا جو ہے یہ ایک سیزن ہے ان کے لیے انہوں نے بھی اس کا لاب اٹھایا ایک پرورتی ہمارے پورے کے پورے پریویش میں ہے کسی سے شکوہ شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مول روپ سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں سوارتوش کچھ ایک بری پریسیدیوں کا لاب اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تو مطرو ٹرین چل پڑی ہے دوبارہ پھر سے نئے سیرے سے لیکن اس میں یاطری جو ہیں وہ انہیں پردیشوں کے جانے لگے ہیں راجستان کے یاطری بہت کم ہوتے ہیں آپ ایک شاکرت راجستان کے جو مریض ہیں وہ بھی اس اسپتال میں بہت کم ہوتے ہیں جتنے بھی روگی ہیں یا اتر پردیش سے یا ہریانہ سے یا آس پاس کے انہیں کشیطروں سے آتے ہیں دور دراز سے اور مطرو پرارت نہ کریں کہ یہ جو دکھوں کی جو ایک شرنکھا بند جاتی ہے آفدہ کے دنوں میں مہماری کے دنوں میں ایسی شرنکھلائیں بند ہوں شکریہ دوستان